دو جوان آج یہاں پہ موجود ہیں آپ کے لیے ایک انسپیریشن پران بانی وہ کیوں اس نے اپنی جان کی قربانی دی اور وہ تمام مائے بہنیں جو نازوال قربانیاں دے رہے ہیں آج ان کی نظریں پاکستان کے پارلیمان پہ کشویر کمیٹی پہ اور آپ اور اس قوم اور پاکستانی قوم کے جوانوں پہ اور بچے اور بچیوں پہ پڑی رہی ہیں آج بہت رونا دونا کر لیا بہت مختلف ایوانوں میں اپنی ماضی اور قربانیاں اور تمام جو ظلم اور بربریت کی داستانیں بتاتے بتاتے تھکے لیکن دنیا نے ہماری بات اس لول پہ نہیں سنی ہمیں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو حقوق دو ومن امپاورمنٹ جنڈر ایکوالیٹی سسٹینیبل ڈیولپنٹ گولز یومن رائٹس مائنورٹیز انٹر فیتھ آمنی ہمیں بڑے بڑے لیکچر دیے جاتے ہیں لیکن کوحالہ اور ازاد کشویر کی ماں و بہنوں بزرگ و جوانوں اور بچوں سنو اب رونا دونا نہیں ہے اب مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اندوستان کو یہ باور کرانا ہے کہ جس طرح دریائے نیر میں موسیٰ علیہ السلام کو رب نے نکالا اور عزت دی اور فیران کو نیست و نابود کیا مودی تمہارا یہ فیصلہ 35370A کا ایبروگیشن انشاءاللہ وہی بنے گا تم پوری دنیا کے لیے میں ساتھ بند رہے ہو میری ماں و بہنوں قرآن میں جو مختلف قوموں کے کس سے بیان کیے گئے کیوں بیان کیے گئے اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ایک دوسرے کو کس سے سناو اس شیخو ابراہیم علیہ السلام کو کارون آگ میں ڈالا آج پوری جوان نسل کو یہ میسج ہے کہ ہندوستان کے دشمن ہم نہیں ہیں ہندوستان کے لوگوں کے ہم دشمن نہیں ہیں ہم ہندوستان میں اس سوچ کے دشمن ہیں جو انسانیت کی تضلیل کر رہے ہیں موڈی کشمیریوں کا دشمن نہیں ہیں موڈی ہندوستان کے عوام کا دشمن ہے وہ مذہب کے نام پہ تمام مذہب کی تضلیل کا سبہ بند رہا ہے وہ پروگرام اپنائے ہوئے گھر واپسی پروگرام وہ دنیا کو بتا رہا ہے جیسے بھی کل وہ ڈپلیمیٹس کو لے کے گیا اور ڈپلیمیٹس بیس ممالکیں انہوں نے ہندوستان کا مکروچے رہا دنیا کے سامنے رکھا وہ گھر واپسی پروگرام کیا ہے میری ماں و بہنوں سنے آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے ہندوستان کے مسلمان ہیں جتنے عیسائی ہیں ان کو زبردستی عیسائی اور مسلمان کیا گیا یہ واپس ہندو بن جائیں ان لیگل انیر اکوپائل کشمیر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم برہمن تھے مسلمانوں سے کہتے ہیں تم سب سے افضل ذات تھے ہندو مذہب میں تمہیں زبردستی مسلمان کیا گیا واپس مسلمان ہو جاؤ یا ہندوستان سے نکل جاؤ وہ عصام کے مسلمانوں کے ساتھ وہ پورے ہندوستان کے ہر سٹیٹ کے مائنورٹیز کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ ہندوستان کی بنیادوں کو انشاءاللہ نیستو نابود کرنے کے لئے کافی ہے اور ہندوستان کہ وہ مکروب جہرہ ہائیبریڈ وار فیف جنریشن وار اس نے ایو ڈس انفو لاب کے سر یہ ایک سو پندرہ مبالک میں سات سو پچاس پچاس لابز کے درو ڈس انفارم کیا جھوٹ بولا انجیوز کے درو اور الحمدللہ ایو نے اس کو ڈس کلوز کیا ہندوستان آج ڈیفنسیف پہ ہے اور یہ کریڈٹ سب سے پہلے اللہ کے فضل سے کشمیر کی ماں و بہنوں انلیگنین اکوپائیڈ کشمیر کی ماں و بہنوں کی عزتوں کو ان کی فکر کو ان کی خیرت کو سلام ہے سب کچھ قربان کر رہے ہیں لیکن آج بھی آج بھی وہ سیسا پلائیوی دیوار کی طرح ہندوستان کے آگے کھڑے ہیں اندازہ کریں پیسوں کو تکرارے ہیں عوضوں کو تکرارے ہیں رتبوں کو تکرارے ہیں ہر ایک کوشش ہندوستان کر رہا ہے اس کو جھوٹے کی نوپے رکھ پہ ٹھوکتے ہیں وہ ظلم کرتا ہے یہ اور کردار اپنی کردار سے ثابت کرتے ہیں کہ جو ظلم کر لے کرو کشمیر کبھی بھی اور کشمیری کبھی بھی ہندو قوم کے اس سوچ اور فکر جو مسلمان کی تظنیر کا سوا پڑھ رہے ہیں اس مودی آرہے ہیں اس فاشش کیا گیا نہیں چکا رہے ہیں اللہ بلکہ ان کو کیا بتا ان کو کیا بتا مودی کو کہ جب کوئی کلمہ یہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی پہلی کڑی کیا کہتی ہے تیرہ الفاظ کی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے وہ کسی آر کے آگے مسلمان سر نہیں چکا تھا دوسری کڑی اللہ کے ہونے کے یقین کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کے سنتوں سے ہونے کا حقیل اور تیسری چیز ہر مسلمان آلِ بیعت سے محبت رکھتا ہے فلسفہ حسین شہادت ہر مسلمان کی مراس ہے یہ پاکستانی قوم کو ڈرائیں گے جس دن پاکستانی قوم نے عید کر لیا تو مودی یاد رکھنا تمہیں تمہاری پالیسی پہلے غر کریں گی اور پاکستانی قوم کو ہندوستان کی فلموں سے مت جڑو سرجیکل سٹاری یہ کر دیا وہ کر دیا فلمیں تم بنا رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو فلموں میں جھوٹ بولو کیا کچھ کرنا ہے کرو حقیقت یہ ہے کہ ستائیس تاریخ مد بولا انبیری نندن کو اس قوم نے چاہے پلا کہ تمہارے پاس واپس نہیں آتا اور میری ماں و بہنوں کشویر کمیٹی کا چیئرمن آپ سے وعدہ کرتا ہے کشویر کمیٹی پارلیمان صرف طریق انصاف کا نہیں ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام ایم کیو ایم مسلم لیگ کاف پارلیمان کے اندر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آج مودی میسیج یہ ہے کہ ہم سیاسی پارٹی آپس پہ اختلاف ضرور رکھتی ہیں لیکن جب اندوستان کی بات آئے جب کشویر کی بات آئے تو پاکستان کا پچہ پچہ پاکستان کی تمام قام سیول ملیٹری ایک پیچ پہ ہے اور انشاءاللہ تمہیں اپرد کا نشان بنا کے رکھیں گے میری ماں و بینوں مجھ میں خون قبائل کا ہے مدیاد رکھو علی امین گنڈا پور ڈی آئی خان کا ہے ڈی آئی خان کے پاس نورت وزیرستان ساؤت وزیرستان وزیر مسود بٹنی وہ قوم عباد ہیں جو سب کچھ قربان کرتی ہے لیکن اپنی ماں و بینوں کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتی اور امران خان کی ٹیم کا وہ سپائی جس کلام علی امین گنڈا پور ہے اس کی بھی بنیاد قبائل سے ہے کشمیر کمیٹی کا چیئرمن یہ گناہگار افریدی ہے انیس سوٹالیس میں وزیر مسود افریدی شنواری یہ جب تمہاری طرف چل دارے تھے تو تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا تھا آج ہم پارلیمان کی سطح پہ آئین اور قانون کی شکل میں اس ملک کے مفادات کے لیے پاکستان ہر لیول پر جائے گا اور انشاءاللہ ہم نے عید کی اللہ سے کہ آپ کو لطاق کو گلگت پلتستان کو مقبوضہ کشمیری لگل ایڈیل اوکوپائٹ کو جیسے ایک کوٹلی میں میرے پرائیم منیسٹر نے کہا کہ اندوستان اور پاکستان کشمیر کا فیصلہ نہیں کریں گے کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے وہ اپنا مستقبل ڈیسائیڈ کرے گا وہ لوگ جو نیشنلس ہیں وہ لوگ جو اپنے لئے الگ ملک مانگ رہے ہیں ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جب یون ریزولوشنز نے یہ رائٹ دیا ہے کہ پہلے آپ پلیبیسائیڈ رائٹ ٹو سرڈ ڈیٹیمنیشن اپنا فیصلہ خود کریں گے تو آج پہلے ہے کہ مسجد ممبر منطرسے آٹو ڈیموگریفک ٹیرنزم ان کی پروپٹی کو ان کے کلچر کو ان کی نوکریوں کو ان کے تشخص کو ان کی بنیاد کو ان کی عزتوں کو جس طرح اندوستان پامال کر رہا ہے آئے رائٹ آف سرڈ ڈیٹیمنیشن کے بعد کوئی نیشنلس اپنے لئے ملک چاہ رہا ہے کسی نے کسی کے ساتھ جڑنا ہے یہ بات کی بات ہو آپ پہلے ایک ہو جائیں جب ہم ایک ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنے حق سے محروم نہیں کر سکتی شئرمن کشمیر کمیٹی شہری آر آفری دی دھیر کوٹ میں خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا مقبوسہ کشمیر میں کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے